اب میں مین بات کی طرف آتا ہوں مین چوڑ کی طرف آتا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فہاشی پھیل رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ فہاشی کو روکا نہیں جا رہا فہاشی کو روکنے کے طریقے ہیں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہے ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہے لیکن ان کو روکا نہیں جا رہا بس فہاشی کو روکا نہیں جا رہا اس لیے پھیل رہی ہے تو نہیں انلم انکر تو ہمارے اوپر اپلائی ہو گیا نا کہ ہم برائی کو اب روک نہیں رہے ہم برائی کو جب روکیں گے نہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے اندر وہ بن اسرائیل والی خصوصیتیں آ جائیں گی تو تمہارے اوپر ازہاب مبتلا ہو جائیں گے آج ہم نیکی کا حکم تو بڑی دور کی بات برائی سے بھی نہیں روک سکتے اگر ہم نوجوانوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے ڈراتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو اس کا یہ گناہ ہے یہ کام نہ کرو اس کا یہ گناہ ہے تو اس کے ساتھ اس کا حل بھی ضروری ہے کہ ایسے حربیں استعمال کیا جائیں کہ نوجوان فہاشی سے رک جائیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے رک جائیں فہاشی ایک بڑی میٹھی دوامہ کہہ سکتا ہوں بڑی میٹھی ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑ جاتے ہیں دوبارہ دلنے ہی کرتا اس کو چھوڑنے کو ماں باپ بچوں کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں تو ظاہر اس سے بات ہے بچوں کے اندر فہاشی تو پھیل لے گی ماں باپ بچوں کو موبائل دے دیا ہے تو نظر نہیں رکھتے فہاشی تو پھیل لے گی ماں باپ اپنے بچوں کو بہت معصوم سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹوں جیسا یا میری بیٹیوں جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے تو پھر بیٹے جو چاہے مرضی کریں بیٹے چاہے باہر زنا بھی کر رہے ہیں تو گھر آ کر ماں باپ کو نہیں بتائیں گے ہوسٹلز کے اندر رکھنا بری بات نہیں ہے دیکھیں اتنے اتنے نیک بچے ہیں اتنے اتنے نیک اولادیں ہیں کہ ان کی طرف دیکھے دل خوش ہوتا ہے کہ یار یہ بھی یار ایسے لوگ بھی ابھی اس دنیا میں موجود ہیں اتنے اتنے نیک لوگ موجود ہیں دل خوش ہو جاتا ہے روح خوش ہو جاتی ہے ان کی طرف دیکھ ایسا نہیں ہے کہ ہوسٹلز کے اندر رکھنا اپنی اولاد کو بری بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت عباسی نہیں کر رہے کہ تنہائی کے اندر اپنی اولادوں کو ہم ڈرا نہیں پا رہے تنہائی اگر اپنی اولادوں کو آپ نے دی ہوئی ہے تو کام از کام وہ ڈریں تو صحیح برائی کرنے سے روک تو سکے خود کو اگر وہ وہ بھی نہیں روک سکتے تو وہ حد پتہ کیا پار کرتے ہیں کہ کسی عورت کی تلاش کرتے ہیں اپنا اپنے جسم کی حوض پوری کرنے کے لیے تو آج کل ہماری بچیاں آج کل کے ہمارے بچے اس کام کے اندر کیوں ممتلہ ہے کیونکہ ہم نے ان کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کی ہمیں وہ تربیت کرنے ہی چاہیے تھی پھر کہتے ہیں ماں باب کہتے ہیں کہ میرے بچے بیس بیس سال کے ہو گئے ہیں میرے بچے تھے میری کچھ سندے ہی نہیں وہ تو میرے آگے زبان چلاتے ہیں جب تربیت کرنے کا ٹائم تھا آپ نے تب تربیت کی ہی نہیں سمپل سی لوجیکلی بات ہے کہ جب تربیت کرنے کا ٹائم تھا تب تربیت کی ہی نہیں اور جب بیس پچیس سال کے وہ ہو گئے ہیں تب آپ حکم دے رہے ہو تو وہ بلا کیسے مانیں گے تربیت حکم دینے کی تربیت تو آپ نے بچپن میں کرنی تھی اتنی تنی نیک بچیاں ہیں کہ نو آٹھ سال نو سال کی بچیاں تو وہ ہجاب نکاب کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کتنی علم والی ہیں ان کو کس نے اتنا پابند بنایا ہے تو ان کو کسی چیز نے پابند نہیں بنایا ہے ان کو صرف قرآن اور حدیث نے پابند بنایا ہوتا ہے دس بارہ سال کی بچیاں انہوں نے نکاب اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بھی تو بچیاں ہیں یہ بڑی ہو کر دیکھیں کتنی بڑی عالم بنیں گے ذرا سوچیں کہ وہ کیسی اولاد پیدا کریں گے تو ان بچیوں کی طرف دیکھ کے شرم آتی ہے کہ جو اپنا جسم بیچتی ہیں یہ تو ایک حد سب سے پیک لیول کی ہے اس حد سے اوپر کوئی حد ہوئی نہیں سکتی کہ ایک بچی ایک لڑکی اپنا جسم بھی بیچنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستے کی طرف لے کر آئے اور ہم سپیشل سپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں ان ماں باپ کے لیے جن کی اولادوں جو اپنی اولادوں کو ایسے محول میں رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اولاد بہت مصوم ہیں اور ہماری اولادیں بڑی نیک ہیں تو اپنی اولادوں پر نظر رکھیں ایک 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 ایکٹیوٹی پر ان پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس جنگ سے ہم نکل جائیں گے یہ ایک جنگ ہے اور بہت بڑی جنگ ہے بہت بڑی جنگ ہے